دوستو انڈیان آرمی دنیا کی فورت موسپورفل آرمی ہے انڈیان آرمی میں 14,44,000 سولڈرز موجود ہے اس سے یہ دنیا کی سیکنڈ لارڈسٹ آرمی بنتی ہے اور ہندوستان ایسا ملک ہے جو اپنے طاقتور دشمن کنٹریز سے گھرا ہوا ہے اس ملک کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور انڈیان آرمی جانتی ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو اٹیک سے بچا جائے دشمنوں کے ان اٹیک سے اوورکم ہونے کے لیے انڈیا میں سپیشل ملٹی فورسز بنائے گے جن میں پیرا کمانڈوس اور مرائن کمانڈوس سب سے زیادہ خطرناک اور ڈیٹلیسٹ فورسز ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو انڈیا کے جن پورفل فورسز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہیں جان کر ہر ہندوستانی کو ان پر گرب ہوگا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دی انساری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں نمبر ون مارکوز مرائن کمانڈوس ہندوستان کے سب سے زیادہ خطرناک اور ڈیٹلیسٹ فورسز ہے ان کمانڈوس کو ہر فیلڈ میں جنگ لڑنے کی تربیت دی جاتی ہے اس فورس کے کمانڈوس سمندری جنگ لڑنے میں ماہر ہوتے ہیں یہ سمندر کے راستے سے آنے والے ٹیرریس کو شکار کر کے انہیں ختم کرتے ہیں مارکوز جوائن ہونے کا فیزیکل فیٹنس ٹیسٹ اتنا بھیانک ہے کہ پہلے تین دن میں ہی 80% اپلیکنٹس ڈراؤپ اوٹ ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اس ٹیسٹ میں سکسسفلی پاس ہوتے ہیں انہیں 35 دن کی شدید ٹریننگ پروسس سے گزارا جاتا ہے جسے ہیلس ویک کہتے ہیں ہیلس ویک میں ان کمانڈوس کو نین سے محروم رکھ کر مشکل تر ان فیزیکل ٹاسک دیے جاتے ہیں یہ ایکسرسائز کسی ٹارچر سے کم نہیں ہے مارائن کمانڈوس فیرنگ کرنے میں اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ یہ لیٹ کر بھاگتے وقت یہاں تک کے آئینے میں دیکھ کر ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پیچھے کی طرف گولی چلا سکتے ہیں ٹریننگ کے آخری حصے میں ان سولڈرز کو مڈ کرول نامی شدید ٹریننگ پروسس سے گزارا جاتا ہے اس پروسس میں 800 میٹر کا روڑ کیچڑ سے بھرا ہوتا ہے جس میں سولڈرز کو اپنے چسٹ کیبل پر رنگ کر کروس کرنا ہوتا ہے اور ٹارگٹ پر شوٹ کرنا ہوتا ہے اس پروسس کو ڈیت کرول بھی کہا جاتا ہے نمبر ٹو پیرا کمانڈوس یہ انڈین آرمی کی موسٹ ہائیلی ٹرینڈ سپیشل فورسس میں سے ایک ہے اس فورس کے کمانڈوس ڈیڈلی یعنی جان لے وہ آپریشنز میں حصہ لیتے ہیں اسی لیے انہیں ذہنی طور پر مضبوط اور فیزیکلی فٹ رکھا جاتا ہے اور صرف انہی کمانڈوس کو ائرکرافٹ آپریشنز میں بھیجا جاتا ہے جو زیادہ چالاک اور ہائیلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں پیرا کمانڈوس کو دنیا کی کڑی اور شدید ترین ٹریننگ ریجیم سے گزارا جاتا ہے ان کمانڈوس کو بھاری وزنی بیگیج دے کر بیس کلومیٹر کی رننگ کرائی جاتی ہے ان کمانڈوس کو آپس میں آکرامک انداز میں لڑایا جاتا ہے تاکہ یہ دشمنوں پر حملہ کرنا سیکھ سکیں اور تو اور انہیں 33,000 فٹ کی انچائی سے پیرا شوٹ دے کر نیچے جمپ کروایا جاتا ہے تاکہ یہ ہر وقت ہوایی جنگ کی پریکٹس کر سکیں ان کمانڈوس کو گہرے سمندر میں ڈائیوینگ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے سچ میں یہ انڈیا کی طاقتور ملٹری فورسس میں سے ایک ہے نمبر تری گھاتک فورس اس فورس کے کمانڈوس دشمنوں کے توپ خانوں اور ہیڈ پورٹرز پر سیدھا چھاپا مار سکتے ہیں گھاتک فورس کے کمانڈوس ہوایی مہدانوں میں دشمنوں کے پیچھے رہ کر ان پر حملہ کر سکتے ہیں یہ ہیلی بورن اٹیکس پہاڑی جنگ اور راک کلائمنگ بھی شامل ہو سکتے ہیں ایک گھاتک فورس کی ٹیم میں بیس طاقتور کمانڈوس ہوتے ہیں جس میں ایک کمانڈنگ کیپٹن دو نون کمیشنڈ آفیسرز اور کچھ خاص لوگ جیسے نشانے باز لائٹ مشین گنر ڈاکٹر اور ریڈیو آپریٹر ہوتے ہیں باقی ٹیم آٹیکٹس کے روپ میں کام کرتے ہیں ان کمانڈوس کو کرناٹکہ کے شہر بلگاؤں میں کڑی ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے جہاں انہیں رائیفل اور بیس کلو کے بیکس لے کر بیس سے ساٹھ کلومیٹر تک مارچ کرنا ہوتا ہے نمبر فور گروڑ کمانڈو فورس یہ اسکوائیڈ انڈین ائر فورس کی ایک سپیشل یونٹ ہے جس میں دوہزار سے بھی زیادہ کمانڈوس موجود ہیں اس کے کمانڈوس ائر فیلڈ پر خبزہ کرنے میں ہوائی حملہ کرنے میں جنگی تلاش اور بچاؤ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں گروڑ کمانڈو بننے کی ٹریننگ اتنی کڑی ہے کہ ایک پرفیٹ کمانڈو بننے اور کوالیفائی ہونے میں تین سال لگ سکتے ہیں ان کمانڈوس کو برفانی علاقوں میں اپنے آپ کو زندہ اور محفوظ رکھنے کے ٹیکنیک سکھائے جاتے ہیں گروڑ کمانڈوس ائر فیلڈ میں ہیچیک ہوئے پلینز کو بچا سکتے ہیں یہ کمانڈوس ویپن ہنڈلنگ اور اڈوانس ڈرائیونگ میں بھی ماہر ہوتے ہیں نمبر فائی سپیشل فرانٹیر فورس یہ انڈو چینیز وار کے وقت سال 1962 میں بنائی گئی ایس ایف ایف ایک پیراملٹری فورس ہے ان سولڈرز کو گوریلا ٹیکٹک سکھائے جاتے ہیں ان سولڈرز کو جاسوسی کرتے ہوئے دشمن پر اٹیک کرنے کی تربیت دی جاتی ہے اس فورس کے کمانڈوس جنگلی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں جنگ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں ان سولڈرز کو راک کلائمنگ یعنی پہاڑوں پر چڑھنے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے ان کمانڈوس کا کام ٹیرریزم کو کاؤنٹر کرنا کٹناپ ہوئے لوگوں کو بچانا ہوسٹیز ریسکیو آپریشنز اور سیکرٹ آپریشنز کو انجام دینا ہے نمبر سکس فورس ون یہ دنیا کی فاسٹس ریسپونس ٹیمز میں سے ایک ہے یہ پندرہ منٹ سے بھی کم وقت میں ایکشن کے لیے تیار ہو سکتی ہے دوہزار آٹھ میں ممبئی آتنگ کی حملوں کے بعد مہراشترہ کی سرکار نے جانبانس کمانڈوس کو ساتھ لے کر انڈیا کی ینگے سپیشل فورس کو جمع کیا جب کبھی ممبئی پر خطرہ من راتا ہے تب اسکویڈ کا کام ممبئی میٹروپولیٹین علاقے کی حفاظت کرنا ہوتا ہے تین ہزار سے بھی زیادہ اپلیکنٹس میں سے صرف ٹو سکسٹین بہترین سولڈرز کو سیلک کیا گیا اور انہیں اسرائیلی فورس کے سپرویجن میں ملٹری ٹریننگ دی جاتی ہے